وہ گز برابر ہوگا جس کو جو ہے وہ نہ چلنا آتا ہے نہ دیکھنا آتا ہے نہ سننا آتا ہے نہ بولنا آتا ہے کچھ نہیں یہ ماں اگر چاہتی نا انہی ہاتھوں سے اٹھا کر انہی ہاتھوں سے دعائیں دیتی انہی ہاتھوں سے اٹھا کر یہ کسی کودے دان میں جا کے ڈال دیتی اور یہ کہتی کہ میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے تو میں کتوں اور بلیوں کی خوراک بنا دیتی ہوں لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور یہ ماں اس وقت اس قیامت سے گزری جب اتنے سے گزبر جتنے بچے نے جو ہے جب قد پکڑا اور اس کی شادی کی اپنے ہاتھ سے سہرہ سجایا اور جس وقت یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوگا اس وقت کوئی اس ماں سے پوچھے کہ وہ عالم کیا تھا جب اس کو جنا تھا اور یہ عالم کیا ہے جب یہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہے اب سنیے مجھ سے میں گزارش کروں گا ان تمام بہووں سے ان تمام عورتوں سے جو اپنے پلو سے باندھ کر اپنے شوہروں کو لے جایا کرتی ہیں سنے اس حدیث کو تاکہ ان کو سمجھ جائے معاملہ کیا ہے حضرتِ القمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویریا ایک صحبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نزہ کا عالم ہے سخرات کا عالم ہے لیکن کلمہِ طیبہ آپ کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا تھا عمبر کلمہِ طیبہ ان کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا تھا ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گئی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر کی زبانِ اقدس پر کلمہِ طیبہ جاری نہیں ہو رہا سرکار نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو صحابہ کرام عورت کو جو ہے وہ دیکھا بھیجنے کے لیے کہ دیکھ کیا ہو الکمہ کا معاملہ کیا ہے وہ دیکھ کر آئے تو سرکار نے پوچھا معاملہ کیا ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ جو ہے زبان پر جاری نہیں ہوتا فرمایا ان کے گھر میں کون ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد تو نہیں ہے والدہ ہیں لیکن بوڑی ہیں فرمایا ان کو جا کر میرا سلام کو اور کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو طلب کیا اگر وہ خود نہیں آسکتی ہے تو میں ان کے پاس جاؤں جیسے پیغام پہنچا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ماں تڑپ اٹھی وہ بوڑی ماں جو چل نہیں سکتی تھی کہ سرکار نے پیغام بھیجا ہے فرط جذبات سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیے تو سرکار نے فرمایا الکمہ کرتا کیا تھا اب سنیے ماں کے جملے فرماتی ہیں بہت اچھا نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے زکاة دیتا ہے صدقات دیتا ہے سرکار نے فرمایا مجھے سچ سچ بتا الکمہ کرتا کیا تھا نہیں بہت اچھا سرکار نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے زکاة دیتا ہے صدقات دیتا ہے سرکار نے فرمایا مجھے سچ سچ بتلا مفہوم بتلا رہا ہوں ورنہ جبریل امی کی ذریعے سے اللہ تعالی مجھے وحی کے ذریعے سے بتلائے گا اب وہ ماں تھوڑی سی رکھ کے پھٹی ہوتا ہے نا اب جذبات باہر آئے عرص کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکمہ سب کچھ کرتا تھا لیکن اپنی بیوی کے سامنے مجھے برا بھلا کہتا تھا غلط زبان استعمال کرتا تھا بدتمیزی کرتا تھا سرکار نے فرمایا اچھا حضرت بلال سے فرمایا جاؤ جا کے لکڑیاں لے کر آو کچھا کیوں سرکار فرمایا میں اسے آگ لگاؤں گا تیرے سامنے ماں نے سنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سامنے میرے القمہ میرے بیٹے میرے لخت جگر کو آگ لگائیں گے فرمایا تیری دل کو دکھنے کی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا محشر کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے میں تیرے سامنے اس کو آگ لگاؤں گا وہ ماں ایک لمحے رکی رکنے کے بعد اس فرط جذبات میں پھٹی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے میرے لخت جگر کو آگ مت لگائیے گا اسے ماف کر دی تھی سرکار نے فرمائے اسے دل سے ماف کر دل سے ماف کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے دل سے ماف کرتی ہوں میرے سرکار وہاں بھی نہیں رکے بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا جا کر دیکھو کہ کہیں اس معنی حیامے میرے سامنے تو یہ نہیں کہہ دیا بلال حفشی گئے جا کر دیکھا تو حضرتِ الکمہ رضی اللہ عنہ جن کی زبان پر جو صحابی رسول ہیں لیکن کلمہ جاری نہیں ہوتا ماں کا دل دکھانے کی وجہ سے ان کی زبان پر کلمہ جاری ہونا شروع ہو گیا آپ نے پکار کر فرمایا کہ الکمہ اپنی ماں کو اپنی ماں کے دل کو دکھایا کرتے تھے اور اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فوقیت دیا کرتے تھے دیکھئے بات کو سمجھئے تو یہ لیک آف نالج ہے وہی تمہیں ہے سوال کیوں لوگوں میں یہ نہیں ہے سوچ پرابلم کیا ہے یہ ہے سوال بڑا امپورٹن پرابلم کیا ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیٹیگوریکل فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں ٹھیک ہے جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی شخص کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شہروں کو سجدہ کریں اور اللہ نے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جس بچے نے جس اولاد نے اپنے ماں باپ کے ماتے کو ایک مرتبہ پیار کی نگاہ سے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا کرے گا اور یہ بھی فرما دیا کہ ماں کے پہروں تلے جنت ہے اب مجھے ایک بات بتائیے ان ساری باتوں کے بعد دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ توازن آپ نے خود پیدا کرنا ہے اور دوسرا آنے والی اور بلانے والی یعنی ساس اور بہو جو ہیں یہ ڈیمانڈنگ بعد میں ہو پہلے اپنے فرائض کو ادا کریں